موضوع درسے فی اثبات الماعات سورة الرحمن تفصیل ابن کسیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آلی ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فایزا انشقت السماء فقانت ضردتا كالدهان فبأی آلاء ربکما تكذبان فیومئذ اللہ يسأل وانزم به انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تكذبان یعرف المجرمون بسیم ما هم فيؤخذ من نواسه والاقدام فبأی آلاء ربکما تكذبان هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون یتوفون بینها وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تكذبان قلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں فرمایا ہے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرْدَةً كَدْدِحَانَ جیسا ہم نے الحمدللہ پہلے پڑا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایتا کہ جو بھی زمین پہ ہے سب نے فنا ہو تو فوری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جو زمین پہ ہیں صرف انہوں نے فنا ہونا ہے یا آسمان اور آسمانی مخلوق جو ہے کیونکہ ملائکہ آسمان پر ہیں سکان السما ہیں انس اور جن جو ہیں وہ سکان الارض ہیں تو اس لیے اللہ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ زمین پہ فنا ہوگی آسمان بھی پھڑ جائے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّوَاءُ فَقَانَتْ وَضَّتَنْ قَدِّحَانِ یا دکھیں یہ حرف اِذَا ہے فَإِذَنْ فَإِذَا جو ہے نہیں یا دکھیں اس کا استعمال جو ہے کبھی تو اِذَا ذرفیہ ہوتا ہے اور کبھی اِذَا شرطیہ ہوتا ہے اور کبھی اِذَا جو ہے مفاجعہ کے لیے ہوتا ہے اِذَا ذرف کا معنی یہ ہے آگے پھر ذرف زمانی ہو یا ذرف مکانی جیسے اللہ فرماتے ہیں اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجیب دعوت اَتْدَاعِ ذَا تَعَانِ اللہ دبارک وطال نے فرمائے اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي جب میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہم جب خدا کو پکاوتے ہیں تو اللہ دبارک وطال دور ہیں قریب ہیں ہماری پکار سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجیب دعوت اَتْدَاعِ اِذَا دَعَانِ اِذَا ذرف کے لیے ہیں ذرف زمان کے لیے کہ جس زمانے میں جس گھڑی میں دن میں رات میں اندھیرے میں روشی میں جب بھی بندہ پجھے پکارتا ہے میں قریب ہوں میں سنتا تو اِذَا کا استعمال جو ہے زمان کے لیے آیا ذرف کے لیے جس لی اللہ برماتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا رات جب چھا جائے اِذَا يَغْشَا ذرف زمان کے لیے تو اس کو کہتے ہیں اِذَا ذرفیہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اسی وجہ سے ترجمہ کرنے میں آدمی کو ٹھوکنے لگ جاتی ہیں کہ وہ یہ قواعد کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہاں اِذَا ذرفیہ ہے اِذَا شرطیہ ہے اِذَا لِلْمُزَافَعہ ہے اِذَا بَمَانِ عِزْز ہے اس وقت پھر غلطی ہو وہ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ دیہات میں ایک مولی صاحب مسافر تھے وہ یہاں گئے جمعہ کا دن تھا ایک بستی میں پہنچے تو مولی صاحب آتے ہیں اپنے جیسے برادری مولی کوئی ڈھونڈتا ہے تو وہ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں مولی صاحب سے ملاقات ہیں وہ مسافر حضر تھے رہی کانا اور نبی آپ کو ملے گا اور جمعہ کی نواد بھی یہاں ہمارے ساتھ پڑھیں تو انہوں نے کہا میرے دبان سے کہ حضرت اگر آپ کو تکلیف نہ ہو اور یہاں کوئی حجام ہو اس کو بلانے میں نے سر مٹانا ہے میں حل کرانی ہے ہجامت بنات جمعہ کے دن جیسے ہمیں کیری کرتا ہے بھی ڈافن کاٹتا ہے جمعہ بناتا ہے حصل کرتا ہے کپڑے پہنتا ہے اپنے دو لگا اب وہ محمد صاحب جو تھے میرے جتنا پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں بے مکو فادم جمعہ کے دن تم نے حل کرانی ہے انہوں نے کہا جی کیوں اس میں کیا حرج کیا ہے ہم تو ساری زندگی طالب علیہ میں بڑھتے ہیں اے چھوٹی کے دن یہ سارا کچھ ہوتا ہے انہیں کہا اللہ کے بندے تو حدیث میں اے حضور پاک میں نہا رسول اللہ زمن الحلقی عم الجمعہ سے کہ حضور پاک نے جمعہ کے دن حلق کرانے سے منع کیا ہے تم عجیب آدمی مخالق ہو داری ہے مجھے اچھے پڑے لکھے آتی لگتے ہو لگر یہ تم کیا اس نے کہا حضور پاک کتاب تو ذرا منگوائیں اب پڑھو اس نے کہا حضور میں منع کیا ہے ان الحلق یوم الجمعہ انہیں کہا بولی صاحب آپ کو پڑھنا ہی نہیں آیا مسئیبت تو یہ ہی ہے یہ حلق نہیں لفظ ہے حلق یوم الجمعہ سے کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن جو آئے حلقے بنا کے نہ بیٹھو دس ادھر بیٹھے ہیں پانچ ادھر بیٹھے ہیں چھے ادھر بیٹھے ہیں صفحے بنا کے بیٹھو زبوں کے اندر تو یہ لفظ حلق نہیں لفظ حلق ہے اب ایک زبر سے کتنی خطا ہو گئے اوہ نے کہا مولی صاحب جزاک اللہ اللہ آپ جزا دے میں تو کئی سال سے جمعہ کے دن حجہ وضلی کرواتا اسی حدیث کو پڑھتا میں کہا تو اپنے حدیث پڑھی نہیں ہاں دیکھو پھر باب دیکھنا چاہئے کہ یہ حدیث محدث میں کس باب میں نکل کی ہے اس باب کا پھر کتاب سے کیا تعلق ہے حدیث کا پھر ترجمت الباب سے کیا تعلق ہے ایسے تو نہیں ہے کہ ایک لفظ پڑھ لیا اور کہہ دیا کہ جی ہم نے حدیث پڑھی ہے اور حدیث میں یوں لکھا ہے تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ازا کبھی ظرف زبان کے لئے ہوتا ہے کبھی ظرف مکان کے لئے ہوتا ہے جیسے یہ جانے ہیں اجیزہ دعان کسی مکان میں کسی جگہ بھی سمندر کے نیچے مچھلی کے پیٹ میں بھی پکارے تو میں سنتا اور زمان کے لئے ہوتا ہے کہ رات جب جس زمان جس وقت میں چھا جاتی ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالنَّهَارِ محاورہ مثلا آپ دیکھیں کتابوں میں تو مثالیں موجود ہوتی ہیں کہ اِذَا جِئْتَنِي أَكْرَمْتُكَا کہ شرط ہے جب تم میرے پاس آوگے تو میں تمہارا احترام کروں گا اِذَا شرط ہے اِذَا شرط ہے مُفَاجَعَة 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 کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اچانک آگے آ جائے اس کو کہتے ہیں مُفَاجَعَةً یعنی اِذَا خَرَجْتُ خَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَإِذَا هُوَ زَيْدٌ قَائِمٌ کہ یار میں گھر سے نکلا تو آگے زید کھڑا تھا مُفَاجَعَة ہے نا اچانک سامنے آگیا اس کو کہتے ہیں مُفَاجَعَة اِذَا لِلْمُفَاجَعَة کہ کوئی چیز اگر اچانک آ جائے اتفاقا آ جائے جس کا کوئی امیدی نہ ہو تو وہاں بھی اِذَا کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہاں مُفَاجَعَة کے لئے ہوتا ہے جیسے کوئی کہتا ہے خَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَإِذَا هُوَ طَائِمٌ میں جس کے لئے جا رہا تھا گھر سے نکلت وہ آگے کھڑا ہوا تھا تو اس کو کہتے ہیں مُفَاجَعَة تو آپ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا شَكَّتِ وَإِذَا شَكَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا شَكَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ وَرْدَتُن قَدِّحَان اب آپ سمجھیں کہ اِذَا زمان کے لئے ہے کہ جس زمانے میں جس وقت میں آسمان پھڑ جائیں گے تو یہاں اِذَا زمانیہ ہو گیا اِذَا زرفیہ ہو گیا تو اس لئے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا شَكَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَا فَإِذَا شَكَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَتَن قَدِّحَان اب سمجھیں کہ جب آسمان پھڑ گئے آسمان پھڑ جائیں گے اِذَا شَكَّتِ السَّمَاءُ وَالْنُزِرَ الْبَلَائِقَةُ تَنزِيلًا یاد رکھو زمین کی فناخ خراب سے ہے زمین کی فناخ قُلُّ مَنَّ عَلَيْهَا فَان آسمان کی فناخ جو ہے وہ شک سے ہے زمینیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی اجڑ جائیں گی بدل جائیں گی آسمان پھڑ جائیں گی تو آسمان کا لفظ وہاں آیا ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ کوئی آسمان میں کوئی آپ کو کوئی سراغ کوئی یہ ادھرہ دیا حَلْتَرَا بِنْفُدُورِ کوئی شک ہے اس میں کوئی سراغ کوئی چھوٹا موٹا ہوگیا ہو یہ جو کہتے ہیں نا جی یہ کیسر جو اوپر جاتی ہے تو آوازون میں تو نیچے ہے آسمانوں سے نیچے ہے وہ چیز جو کہہ رہے ہیں آسمانوں میں تو کوئی یہ اسی لیے تو اللہ جائے نہیں فرماتے اللہ فرماتے ہیں دیکھو آسمانوں کی طرف حَلْتَرَا بِنْفُدُورِ سُمَّرْجِعِ الْبَصَرَكَرْوَتَيْنِيَنْ قَلِبُوا إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعًا وَهُوا سِرْ بار بار نظر ڈالو دیکھو اور مجھے بس لاؤ لیکن جب اللہ چاہیں گے دوسر آسمان پھڑ جائیں گے اِذَنْ شَكَّتِ السَّمَاؤُ دروازے جیسے دروازے کھل جاتے ہیں ایسے آسمان پھڑ جائیں گے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ مبارک میں جیسے ان کی شان کو زبا ہے آسمان پھڑ پیٹ کے ہاتھ میں لیں گے اور اس کے بعد فرمائیں گے کہ ہے کوئی آج جو اپنے ملک کا دعویٰ کرے لِمَنِ الْمُلْكَ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاهِدِ الْقَحَارِ اللہ فرمائیں گے آج ہم ہر بندے کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے تو یہاں فرماتے ہیں فَإِذَنْ شَكَّتِ السَّمَاؤُ فَقَانَتُ یادرے تو یہاں حرف فا آگیا فَقَانَتُ وَرْضَتًا قَدِّحَانُ اب سمجھیں کہ حرف فا جو ہے فَقَانَتُ فَقَانَتُ یہ ایک چیز کے پیچھے کوئی اور چیز لیکن فاصلہ نہ ہو دیا تھا اس کو کہتے ہیں تاقیب جَانِ زَيْدٌ فَأَمْرٌ میرے پاس زید آئے ملنے کے لیے عمل بھی آگئے پیچھے سے تو فا تعقیب کے لیے ہوتی ہے اور سمہ تراخی کے لیے ہوتا ہے جب کہے جَانِ زَيْدٌ فَأَمْرٌ سُمَّ بَقَرٌ معنی یہ ہے کہ میرے پاس زید آئے عمل تو اس کے پیچھے آگئے لیکن بگر بعد میں آئے تو اس کو کہتے ہیں تراخی کے لیے سمہ لِلتراخی الْوَاوُ لِلْجَمْعِ وَالْفَاوُ لِلْتَعْقِيبِ سمہ لِلتراخی مثل انہیں حدیث مبارک میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کے پیچھے نواز پڑھو اِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ جب وہ تکبیر کہے تو اس کے بعد تم تکبیر کہو اگر امام سے پہلے کہو گے تو نواز فاسد ہو گئی اِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ اور اتنی دیر بھی نہ لگاؤ اِذَا رَقَعَفَرْقَعُ جَبْ وہ رَقُو میں جائے تو تم اس کے بعد رقوں میں جاؤ اگر امام سے پہلے رقوں میں چلے گئے تو نواز فاسد ہو گئی پہلے سجدے میں چلے گئے نواز فاسد ہو گئی لیکن فرقاؤ کا منع یہ نہیں ہے کہ امام رقوں کر کے کھڑا ہو جائے پھر تم رقوں میں جاؤ نہیں فاتح کیب یہ لی ہے کہ اس کے جانے کے فوراں بعد اِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ اِذَا رَقَعَفَرْقَعُ اِذَا قَلْقَعُ اسی طرح اِذَا قَرَعَفَ انْسِتُو اگر پڑے تلاوت کرے امام تو تم خاموش رہو تو اس لیے یاد رکھو کہ فا جو ہے وہ تعقیب کے لیے ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی تعقیب جو ہے اس کے پھر قسم ہوتے ہیں تعقیب تو ہو گئی نا لیکن کبھی کبھی فا تعقیب کے لیے ہوتی ہے اب تعقیب زمانی ہے تعقیب ذہنی ہے تعقیب مکانی ہے پھر تعقیب کے بھی تو قسم ہے نا کہ یہ بندہ آیا اس کے بعد یعنی اس زمانے میں تو یہ تعقیب زمانی ہو گئی تعقیب ذہنی ہوتی ہے کہ بندے کے ذہن میں ایک چیز آئی اور اس کے بعد ایک نیز ذہن میں آئی پہلے میرے خیال میں آیا کہ میں تواف کر لوں پھر فارن ذہن میں آیا کہ یار آج حتیم میں بھی دو رکعات پڑھو تو اس کو کہتے ہیں تعقیب ذہنی کہ ذہن میں یہ سوچ بعد میں آئی ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اچھا کبھی کبھی فا جو ہے بالکل زائدہ بھی ہوتی ہے یعنی اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے بس تعقیب توقید کے لیے ہوتی ہے کیونکہ کبھی بعض حروف جو ہیں حروف زائدہ ہوتی ہیں لیکن زائدہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان سے آدمی کو تعقیب سمجھ جاتی ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعِرِي يَتِيرُ اِلَّا بِجَنَاحَي اب بِجَنَاحَي تو پرندے ہمیشہ پروں سے ہی اُڑتے ہیں جانگوں سے تو ہی اُڑتے ہیں تو تعقیب کے لیے آگئے تو ان کو تو بدہ ہونے تو بدہ ہون آگیا یہاں زائدہ ہے تعقیب کے لیے آگئے تو اب اللہ فرماتے ہیں یہاں اس جگہ فَعِذًا شَكَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتُ فَقَانَتُ وَرْضَتًا قَدِّحَانُ تعقیب کے لیے آگئے کہ جب آسمان پھڑ جائیں گے تو رنگ کیسے ہوگا وَرْضَتًا سُرْخَ رَنگ ہوگا قَدِّحَانَ ایسے ہوگا جیسے تلچھٹ ہوتی ہے تیل کی کیونکہ دوسری جگہ قرآن خود بتا رہے يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آسمان ایسے ہو جائیں گے جیسے تلچھٹ ہوتی ہے آپ چائے بناتے ہیں نہ کہوہ بناتے ہیں تو آخر میں یہ بچتا ہے وہ تلچھٹ ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ تو گاہوہ بھی بچا ہوا ہے پانی بھی بچا ہوا ہے گاڑا بھی ہو گیا ہے تو تلچھٹ ہوتی ہے ہر چیز کی ایک تلچھٹ ہوتی ہے اچھا اب یہ سمجھیں کہ فَائِدًا شَكَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتُ وَرْضَتًا قَدِّحَانِ فَقَانَتُ وَرْضَتًا یہاں نہیں پھٹنے کے بعد سرخ ہو جائیں گے کیونکہ فاتح تاکیب کے لئے ہے حسیل یہ بات کو سمجھیں اصل بات یہ ہے کہ آسمان جو ہے یہ اصل اس کا لون الاصلی جو ہے وہ ہے ہی سرخ ہمیں نیلہ آسمان کیوں نظر آتا ہے دیکھو نا ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ادرک نظر آتا ہے لیکن اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل آسمان کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے لیکن کیونکہ آسمانوں اور ہمارے درمیان میں بڑا فاصلہ ہے اور درمیان میں پھر ہوا ہے کورہ ہواییہ ہیں کئی کورات ہیں ان کی وجہ سے ہیں وہ ہمیں نظر ایسے آتا ہے جیسے نیلے رنگوں اس کی ایک مثال ہے آپ دیکھیں نا ہمارے رنگوں کے اندر جب خون ہے تو وہ تو سرخ ہوتا ہے سرنگ سے خون نکالیں گے سرخ ہوگا یا کوئی اس میں خرابی ہو تو کبھی کبھی کالا بھی ہو جاتا ہے ورنہ اصل تو رنگ سرخ ہے نا خون کا لیکن رنگوں سے دیکھو تو ہمیں نیلی نیلی رنگیں نظر آتی ہیں رنگیں ابری ہوئی ہیں وہ نیلی نیلگوں نظر آ رہی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں چونکہ رنگ کا پرتہ حائل ہو گیا تو دیکھنے میں ہمیں نیلہ رکھتا ہے ورنہ اندر تو سرخ ہے اس لیے سمجھیں کہ وہ ہمیں دیکھنے میں ورنہ جو خون کا رنگ ہے وہ سرخ ہے لیکن دیکھنے میں ہمیں رکھتا ہے یا یہ نیلی رنگیں نکال آئیں یہ کمزوری ہو گئی دیکھو اب رنگیں بھی ندر آ رہی ہیں تو وہ نیلی نیلی رنگیں ندر آتی ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ خون اس کے اندر ہے اس کے اوپر جو رکے ہیں اس کا پردہ آ گیا پردہ آ گیا جلد آ گئی چمڑ آ گیا اس کی وجہ سے ہمیں وہ نیلہ ندر آتا ہے تو آسمانو اور ہمارے درمیان کیونکہ ایک فاصلہ ہے ہوائے ہیں توفان ہیں بادر ہیں اور کئی چیزیں ہیں تو اس لیے ہمیں دیکھنے میں نیلہ رگتا ہے لیکن جب پھٹے گا تو پھر تو اپنا اصلی رنگ ندر آ جائے گا پھر تو باقی چیزیں فنا ہو گئی ہیں ہر چیز فنا ہو گئی تو اب وہ گویا اپنے اصلی رنگ میں آ گیا اپنے اصلی رنگ میں آ جائے گا اور دیہان کہتے ہیں دہن سے دہن جو ہے دہن جیسے قرات و قرط و ریمار و محہ کہتے ہیں اسی طرح فرمائے قد دیہان تو تلچھٹ کیسے ہو جائے گی دیکھو نا تلچھٹ کا معنی یہ ہوتا ہے یوں سمجھے لیکن یہ بھائی مجھے چاہے لے رہے ہیں تو جو آخر میں بچے گی وہ تلچھٹ ہے تو آسمان جب پھٹ جائے گا تو اصل اس کا سرخ ہے پھر آگے 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 قد دیہان تو دیہان کیسے ہو جائے گا جیسے دوسرے جگہ فرمائے یوم تکون السماو کل محل والجبال کل اہن جس دن آسمان محل تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے جیسے تیل کی بچی ہوئی تلچھٹ ہوتی ہے اور پہاڑ جو ہیں وہ اون کے گولے کی طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے اون کو مارتے ہیں اب اون کے ذرے اڑتے ہیں وَتَكُونُ الْعِبَالُكَ الْعِحِنِ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب آسمان پھٹیں گے نبی اور پھر آسمان میں جتنے سیارات ہیں یا چاند ہے سورج ہے ستارے ہیں مریخ ہے تارد ہے زہرہ ہے ان سب کی شدت جو ہے گرمی کی اس کی وجہ سے پھر آسمان کے ٹکڑے جو ہے وہ پگلنے شروع ہو جائیں گے جب پگلیں گے تو ایسے ہو جائیں گے جیسے تلچھٹ ہوتی ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَنْ شَكَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَنْ شَكَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتُ وَرْدَتَنْ كَدْدِّحَانُ اور بعض علماء کہتی ہیں کہ وردہ کا معنی وردہ کا معنی ورد بھی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ورد جو ہے صرف ہو اب گلاب ہے آپ لیں گے تو آپ کو کہیں گے ہاں جی یہ عطر جو ہے نا یہ گلاب کا عطر ہے اچھا اب گلاب جو ہے گلاب سرخ بھی ہوتا ہے گلاب سفید بھی ہوتا ہے گلاب کالا بھی ہوتا ہے اب تو گلاب کے دو سو سے بھی زیادہ قسمیں وردی موجود ہے دنیا کی اندر اس لیے بعض علماء فرما دیں کہ وردہ سے ضروری نہیں ہے کہ ہم رہا ہوں وردہ کا معنی یہ ہے کہ اس کا اپنا اصلی دنگ جو ہے وہ ظاہر آ جائے گا لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجی ہے علماء کے لئے فَإِذَنْ شَكَّتِ السَّبَاءُ فَقَانَتْ فَقَانَتْ وَرْدَةً كَدِّحَانِ یا رکھو کہ آسمانو کو شک 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 منا ہوتا ہے اسی چیز کو یہ کھول دی رہا ہے یہ ہے شک اچھا شک بھی شک بھی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُ الْهُدَاءَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ اللہ نے فرمائے مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ کہ میرے مدنی ایک شک میں ہے اور یہ مخالف شک میں کھڑا سرکار دو جہاں ایک شک میں ہیں وہ جو فرما رہے ہیں ان کی زند میں کھڑا ہوئے تو گویا دو شک ہو گئی تو اس لیے وہاں لفظ آیا اَيُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَاءَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تو یا دکھیں شک یا شک جیسے یہاں فرمائے اِذَن شَقَّتِ السَّمَاءِ اسی طرح اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے یَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِقَةُ تَنزِيلًا اللہ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹے گا علماء نے فرمائے کہ اس میں شک کی کیا ہے جیسے زمینوں کو تو فنا کر دیا لیکن آسمان جیسے پہاڑوں کو رضا رضا کر دیا اگر اللہ چاہتے تو آسمانوں کو بھی رضا رضا کر کے ہوا بنا کے اُڑا دیتے اگر پہاڑ جو ہے اہل ہو سکتے ہیں پہاڑ ایسے ہو گئے جیسے اون اڑتی ہے انہیں کہا اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ پاک اس کو کھولیں گے آسمانوں کو کھولتے جائیں گے تاکہ فرشتے اترتے جائیں گے پہلے آسمان کھلے گا پہلے آسمان کے فرشتے نیچے آگئے پہلے دوسرا پھر تیسا پھر چوتھا اسی لیے دوسری جگہ تفسیر موجود ہے اور یہاں سے یہ بھی ہمیں ملا گے سارے فرشتے ایک دفعہ نہیں اترے گے اس لیے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کسی جگہ لفظات ہے انزلنا اور کسی جگہ لفظات ہے نزلنا جیسے اللہ فرماتے ہیں انزلنا الیک نورا مبینا اسی طرح فرماتے ہیں انہا انزلناہو فی لیلت القدر اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں نزلناہو تنزیلا تو پھر یاد دیکھو نزلنا نزلنا انزلنا فرق کیا ہے اگر انزلنا معنی پورے کا پورا قرآن ایک دفعہ اتار دیا گیا اور نزلنا نزلنا کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے پھر جبریل لاتے رہے جبریل اللہ السلام اللہ کے حکم سے پانچ آیتیں لے آئے پھر اس کے بعد سورت المدصر آگئی سورت المضمل آگئی تو تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا رہا نجمن نجمن اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یوم تشکک السماو بالغمام ونزل الملائکت تنزیلا یعنی فرمائے نزل الملائکہ یعنی فرمائے انزل الملائکہ یعنی فرمائے انزل فرمائے نزل سمجھا گئی کہ ملائکہ بھی اہستہ اہستہ اتریں گے یعنی پہلے آسمان والے ایک صف بنا لیں گے پھر دوسرے آسمان والے دوسری صف بنا لیں گے پھر تیسے آسمان والے اس طرح سات صفیں بنا لیں گے اللہ کے فرشتے ہیں اور تمام مخلوق جو ہے ان صفوں کے اندر گھیری ہوئی ہوگی ان کے باہر اللہ کے فرشتوں کی صفیں ہوں گی فَإِذَنْ شَكَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَتًا كَدْدِّحَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَاتُ كَذِّبَانِ اور یاد کو بات اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے فرما دیا ہے فَكَانَتْ وَرْدَتًا وہ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے رنگ جو ہیں وہ بدلتے چلے جائیں گے رنگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوگا اب آپ دیکھیں کہ جیسے کہتے ہیں فرس الورد ربی کے مہینے میں وہ سپیلہ نظر آتا ہے اور سردی میں وہ سرخ نظر آتا ہے اور جب سردی زیادہ سخت ہو جائے تو اس کا رنگ جو ہے بدل جاتا ہے اور محل کا معنی کا دردی زیادہ اور بات اللہ فرماتے ہیں دہن یعنی کا لون دہن البردت فی الصفرہ تی فَبِأَيَّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَا بِشَئِمِّنِّ نِعْبِكُمَا رَبِّكُمَا رَبِّنَا نُكَذِّبِ اب اللہ فرماتے ہیں میری کون کون سی نعمتیں جو ٹھلا ہوگئے میں نے آسمان بنائے میں نے زمینیں بنائے یہ بھی میرا احسان ہے میں پھر ان کو فنا کر کے تمہارے لیے عالم بقا اختیار کروں گا یہ بھی میرا انام ہے جب تک یہ فنا نہیں ہوگا تو وہ بلے گا کیسے اسی لیے تو ہے نا جی کہ موت جو ہوتی ہے نا تو اللہ والے لوگ جو ہیں انبیاء ہیں صدقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں اولیاء اللہ ہیں وہ تو ان کے لیے تو اللہ کا لکا ہوتا ہے کہ بھی یہاں سے جائیں گے تو آگے لکا بھی دے گا جیسے کہ بی بی آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمارے آقا نے محبوب دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ آئیشہ عبدالفویرہ اللہ کا ایک بندہ ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا پھر ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو بی بی آئیشہ کہتی ہے کہ حضور پھر اس بندے نے کیا کیا تو حضور نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے پاس جانا جو ہے وہ زیادہ پسند فرمایا بی بی آئیشہ فرمادیہ اسی وقت سمجھ گئی کہ اذن نہیں اختارونا اس بندے سے برادوی آپ ہیں اب حضور ہمارے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں اپنے اللہ کی طرف جانا اسی لیے یعنی مومنین کی جب موت کی گھڑی آتی ہے تو اس کے لیے دیکھا جیب مندر ہوتا ہے سامنے اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی روح کو لینے کے لیے وہ جنت سے کفن لے کے آتے ہیں یہاں دنیا والا کفن نہیں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمائے انہوں کو مبارکیں مل رہی ہوتی ہیں جس کے سامنے جنت آ جائے گی پھر وہ کیسے پریشان ہوگا وہ کیسے اداس ہوگا وہ تو اس کے تو پھر دل کا اس کی بھی یہ ایک حدیث میں آئے نا کہ جنادے پڑھنے کے بعد جب میت کو لے کی قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ وہ میت زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہے بھئی جلدی کرو نا جلدی کرو مجھے میں گھر پہنچاؤ اس لئے آپ نے فرمایا کہ اس کا جنادہ جلدی نکلتا اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی کافر ہے مشرق ہے منافق ہے گناہگار ہے تو پھر اس کا جنادہ آگے نہیں جاتا سکیل ہو جاتا ہے بوجھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ آدمی چل نہیں سکتے ہیں جنادے میں وہ تیزی نہیں آتی کیونکہ وہ گویا کے دبانے حال سے کہہ رہا ہے مجھے کہا لے جا رہا ہے مجھے بچاؤ بھئی کتا لے جا رہا ہے اب دیکھو نا ایک آدمی تمہارے ساتھ تم اس کو کوئی آرہ آؤ تواف کرتے ہیں خوشی سے چل پڑے ایک آدمی نہیں آرہ چھوڑو یار کہا مجھے بھیجا رہا ہے مجھے کام ہے یار کہا دوست ادھر کھڑا ہوا ہے تو وہ کھینچے گا دیر لگے گی اور جو خوشی سے جا رہا ہے تو منڈ میں جلا جائے گا اس لیے اللہ والے جو ہیں وہ تو اللہ کے لکا کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ کب گھڑی آتی ہے کہ ہم دنیا سے نکلیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں اس دار فانی سے نکلیں اور دار باقی کی طرف ہم جائیں تو اس لیے ان کے چہروں پر بشاشت ہوتی ہے ان کے چہروں پر اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے وہ موت کے بعد بھی چہرہ اسے کھلا ہوتا ہے جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوا ہوتا ہے اور ان کے بدن سے خوشبویں آ رہی ہوتی ہیں اور ان کی قبروں سے خوشبویں آ رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے میت اٹھائی ہوئی ہے کہ نہیں اٹھائے بڑھا بھاری آدمی ہوتا ہے پتہ نہیں لگتا حضور کے ایک صحابی تھے حضور صاحب بڑے جسے والے جوان ہاری بدن کے تو جب جنادہ اٹھا تو بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا حضور اللہ حضور صاحب تو بڑا مضبوط کٹھی والا آدمی ہے آج ہم نے جنادہ اٹھائے جنادہ تو بالکل ایسے بنو ہوتا اوپر پھول رکھے ہوئے ہم لے کے جا رہے ہیں وہ حضور ہی نہیں تھا آپ نے میں تمہیں پتہ نہیں اللہ کی فرشتیں بھی تو اٹھا رہے تھے اللہ کی فرشتیں اترے تھے میرے صحابی کے جنادے کے اٹھانے کے لیے تو فرشتیں جب تو اٹھا رہے تھے تمہیں کیا تھے بوجھ بلوم ہوتا تمہارا تو صرف نام ہو رہا تھا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل جو ہے آدمی ایمان ہو آمال صالحہ ہوں دیکھیں نا آج بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی کورڈ میں پیشی آ جائیں اور وہ آدمی دامن صاف ہو کہا جی مجھے کیا فکر ہے یار میں نے کچھ جرم کیا ہے بھئی میں نے گناہ ہی نہیں جیا میں نے جرمی نہیں کیا ہے لازل عظام لگائے میں کلیر ہو جاؤں گا اور اگر مجرم ہو آدمی تو پھر جناب گزٹتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا سوال جواب ہوں گے پتہ نہیں کیا سدا ہوگی تو اس کا حال پتہ ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مومن کے درمیان اور کافروں کے درمیان میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ موت سب پہ آتی ہے لیکن موت مومن کی جو ہے وہ لقاء رب کا بہانہ ہوتی ہے اور کافر کی موت جو ہے پھر وہ مرمے کے بعد فوراً عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے قرآن میں اغرکو فا ادخلو نارن کہ فرعون کو ہم نے جب غرک کیا غرک کرنے کے بعد فوراً عذاب میں سدا شروع ہو گئی لیکن یہ سدا جو ہے میں عالم برزخی سدا ہے اصل سدا جہنم کی الگ ہے اس لیے ہمیشہ اب اللہ پاک فرماتے ہیں فَيْزَنْ شَكَّدِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ فَقَانَتْ وَرْدَدَنْ قَدْ دِحَانُ اور ماظرمہ یہ بھی فرماتی ہیں دیحان کا معنی جیسے تیل پگھل کے تلچھٹ بن جائے وہ فرماتی ہیں جب آسمان پھٹیں گے تو پھر وہ بھی تیل کی طرح پھٹ گا پگھل جائیں گے کیونکہ ان کو جب جہنم کی گرمی پہنچے گی تو وہ پگھلتے چلے جائیں گے اس لیے پھر وہ دیحان کی شکل اختیار کر لیں گے آسمان جو گریں گے تو نیچے آئیں گے اور نیچے تو جہنم ہے یاد دکھو کہ جہنم جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے جہنم جو ہے وہ سمندروں کے نیچے جہنم ہے تو اب وہ جب آئیں گے تو کہا آئیں گے اسی جگہ گریں گے جب گریں گے تو آگے جہنم کی آگ ہے جہنم کی آگ ان کو پگھلا کے ایسا کر دے گی کہ جیسے کوئی تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے تیل پگھلا ہوا ہوتا ہے اسی اللہ نے فرمایا فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ باب نے تمہیں جیسے دنیا کے احوال سے خبر دی ہے تمہیں قیامت سے بھی خبر دے رہے ہیں عالمِ بردخی بھی خبر دے رہے ہیں اور قیامت والے آنے کے حالات کی بھی خبر دے رہے ہیں تاکہ جو اس کے بندے ہیں وہ توبہ کریں استغفار کریں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں وَاللَّهُ عَلَىٰ کہتے جی کہ بیوی اگر غلطی کرے تو شوہر اس کو سزا دے سکتا ہے ہاں پرانے باند میں آیا ہے کہ اگر بیوی میں نہ فرمانی ہے تو خامند اس کو ڈانٹ بھی سکتا ہے اس کے ساتھ ایک مستر پہ سونے سے بھی انکار کر سکتا ہے اس کے کمرے میں جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کو مار بھی سکتا ہے لیکن اتنی مار نہ ہو جو اس کو داغ پڑے نقصان ہو اور لوگوں کو نظر آئے اور بدنامی کا ذریعہ بنے تو بہرحال کہتے ہیں کہ اگر بیوی نے غلطی کی ہے اس کو تو شوہر سزا دے سکتا ہے لیکن اگر شوہر غلطی کرے اس کو کون سزا دے گا اللہ سزا دے اب تم خود سوچ لو تیری سزا دیا دا ہے یا اللہ کی سزا دیا دا ہے تمہاری مرضی ہے فیصلہ کر لو کہ بھی بیوی کو تو تم نے سزا دے لی بیوی تو اپنے گناہ چھڑا گئی تو دنیا میں اس کو آگے تو سزا نہیں ملے گی اور تم جو ظلم کرتے جا رہے اور تمہیں تو پھر قبر میں سزا ملے گی حشر میں سزا ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جس بندے کی دو بیویاں ہیں اور دونوں میں عدل نہیں کرتا ایک بیوی کو تو جناب حج میں بھی ساتھ ہے سفر میں بھی ساتھ ہے عمرے میں بھی ساتھ ہے دوسری بھی جاری گھر پڑی رئی ایک بیوی کے بعد تو پندرہ پندرہ بیس بیس دن رہتے ہیں دوسری بیوی کے بعد جو بھی ایک رات گزارا ہے کہ چلو یار حقوق ادا ہو جائیں گناہ سے بچ جاؤں تو قیامت والے دن اللہ اس کو ایسے اٹھائیں گے کہ اس کے بدن کا ایک حصہ جو ہے وہ فالج زدہ ہو کہ تم نے عدل نہیں کیا تھا نا ایک سے آج تمہارا پورا حصہ فالج زدہ دنیا دیکھیں کہ اچھا یہ وہ بندہ ہے جس نے بیوی سے انصاف نہیں کیا تو اب وہ زدہ دیادہ ہے یا خاملگی زدہ دیادہ ہے کہتے ہیں جی کہ جس طریقے سے حنفی مسلک کے حضرات جو ہیں وہ وچر پڑتے ہیں تین رکعتیں ملا کے پڑتے ہیں تو کیا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے بلکل حدیث نہ ہو تو کیا نعوذ باللہ و نماز آپ کو اپنی طرف سے بنائیں گے آپ ایسا کریں کہ کوئی کتاب سنن کی لیلے مثلا سننن نسائی ہے سنن ابی دعود ہے سنن ترمیدی ہے سنن بیہتی ہے اسی طرح کوئی کتاب اس میں وطر والا باب کھولو وہ ساری حدیثیں پڑھتے چلے جاؤ تمہیں سمجھا جائے گا کہ حنفی حدرات جو ہیں وہ وطر جو پڑھتے ہیں حدیث ہے کہ نہیں اور یاد رکھو میرے عزیز کہ جو حضرات فرق صرف اتنا ہے پڑھتے تو یہ بھی تین رکعات ہیں یہ فرق اتنا ہوتا ہے کہ یہ دو رکعات پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے پھر کھڑے ہو کہ اللہ اکبر کر کے جسی رکعات شروع کر دیتے ہیں تو یہ فاصلہ کرتے ہیں سلام کے ساتھ ورنہ پہلے دو رکعاتیں پڑھی ہیں بعد میں ایک پڑھیت گل تو تین ہو گئی نہیں ہنفی مسلک میں فاصلہ نہیں کرتے وہ ایک سلام کے ساتھ تین رکعاتیں پڑھتے ہیں پڑھتے یہ بھی تین ہیں پڑھتے وہ بھی تین ہیں اگر بیتر کی تین رکعاتیں نہیں ہیں تو حضور پاک نے جو تین سورتیں تعلیم فرمائیں کہ پہلی رکعات میں سب بھی حصو ربک الاعلا اور دوسری رکعات میں قل یا ایوہ القافرون اور تیسی رکعات میں قل ہو اللہ آدھ اگر وہ ہے ایک رکعات تو تین سورتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے حضور پاک نے دو سورتیں بھی بتا دی کہ پہلی رکعات میں کیا پڑھو دوسری رکعات میں کیا پڑھو اور تیسی رکعات میں کیا پڑھو تو اس لیے اچھا اسی طرح بعض حدیثوں میں یوں بھی آیا ہے کہ تین رکعاتیں پڑھو اور درمیان میں تشہد نہ بیٹھو مثلا دو رکعاتیں پڑی پھر تیسی کہیں اسی وقت کھڑے ہو جاؤ اسی وقت کھڑے ہو جاؤ تشہد نہ پڑھو تین رکعاتیں ملا کے پڑھنا بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے تین رکعاتیں جیسے احناف پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث میں ثابت ہے اور فاصلہ کر کے پڑھنا جیسے حنابرا پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے تو الحمدللہ سمع الحمدللہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں آدمی جھگڑے ہاں ہنفی لوگ جو ہیں لاندھمی بات ہے کہ وہ اپنے قول امام کی تحقیق کو دوسروں کی تحقیق سے زیادہ راجع سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہمارے امام نے جو تحقیق کی ہے مسئلہ کی وہ دوسروں سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ کا دمانہ جو ہے وہ حضور کے بالکل قریب ہے وہ تو پچھا دیجنی میں آگئے اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ بہت بات میں آئے وہ تو یوں سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے محمد بن حسن شہبانی محمد بن حسن شہبانی کا شاگرد ہے امام شافی امام شافی کے شاگرد ہے امام محمد بن حمبر وہ تو بہت بات میں آئے اور اسی طرح بعض علماء جو ہیں وہ قیاسن بھی جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی ایک رکعہ کی نباز ہوتی ہی نہیں کیوں من نے کہا دیکھو اگر ہم سفر میں ہیں تو زہر کی چار رکعاتوں کے بجائے کتنی پڑھیں گے دو پڑھیں گے عصر کی چار رکعاتیں کتنی پڑھیں گے دو پڑھیں گے لیکن مگر وہ تین کیوں پڑھیں گے اس میں کیوں قصر نہیں اچھا فجر کی نباز جب ہم پڑھیں گے کتنی رکعات پڑھیں گے اس کو آدھا کیوں نہیں کرتے ہو ایک رکعات پڑھ لو تو ملوم ہوا کہ ایک رکعات کی نباز ہی نہیں ہوتی ہمیشہ دو ہوگی تین ہوگی چار اسی لیے تمام حادیثیں اٹھا کے دیکھ لیں تحجد ہے کارنی سلی اربان اربان چار چار رکھا اچھا زہر سے پہلے ایک مثلہ مثلہ دو دو رکھا تو اس لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ تین رکھاتیں ملا کے پڑھنا جو ہے وہ زیادہ راجع ہے اور زیادہ قوی ہے اللہ سب کی نباتیں قبول فرمائے کسی پہ اعتراض نہ کیا کرو اور یہ مسائل کوئی نعوذ باللہ کفر الاسلام کی جنگ نہیں ہے کہ آدمی ٹکریں مارے اور منادرے کرے اور چیلنج کرے اور جھگڑے پیدا کرے کوئی پڑھ رہا ہے اللہ قبول فرمائے تم دونوں معلومی مل کے اس لندے پہ محنت کرو جو نہ تین پڑھتا ہے نہ ایک پڑھتا ہے اس کو کسی طرح مسجد میں لے آؤ جو آگئے ہیں ان کو پڑھنے دو ان سے کچھ نہ کہو یہ تو آگئے ہیں نا اللہ کے دروازے پر اس پہ محنت کوئی نہیں کرتا محنت اسی پہ کرتے آیا ہے یہ کیوں آیا اس کو کیسے بگائیں غسل جنابت کرنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے یعنی پہلے استنجا کرے پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور پھر اس کے بعد پانی بہائے اور غرارہ بھی کرے کہتے ہیں جی کہ نماز جنادہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ امام کے آگے صفے بنا لیتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی امام کے آگے کھڑا ہونا بالکل نجائز ہے ہر حال میں ہم امام کے پیچھے ہوں گے اور ہر عمل میں پیچھے ہوں گے امام رکو نہ کرے ہم رکو میں چل جائیں نماز گئی امام سجدہ نہ کرے ہم سجدے میں چل جائیں نماز ختم امام سجدے سے سر نہ اٹھائے اور ہم سر اٹھا لے نماز فاسد ہو گئی اسی لئے یہ صفوں کے اندر بھی لازم ہے کہ آپ کے امام کے پیچھے ہوں اور یہی بات تو ہم رو رہے ہیں کہ امام کے بغیر گزارہ نہیں امام سے آگے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا حضور ہر حال میں امام کے پیچھے جلنا ہے کہتا ہے کہ بعد میں ایام بیز کے روزے بھی رکھتا ہوں جمعہ رات کے روزے بھی رکھتا ہوں بیماری کی وجہ سے مجھے تھوک زیادہ آتی ہے تھوکتا رہتا ہوں لیکن کبھی کوئی اندر چلی کی کچھ نہیں ہوتا روزہ ٹھیک ہے آپ کا اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے عمرہ کرنے کے بعد ایک کٹ ادھر اور ایک کٹ ادھر دو دو تین تین بال کٹیں ہیں دم پڑ گئی بال بھی کٹوائے پورے اور دم بھی ادا کرے کہتے ہیں میں بچے ہیں نابالگ ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد مروہ میں تھوڑے تھوڑے بال کٹوا کے گھر آ گئے کوئی آج نہیں ہو تو ہیں ہی نابالگ ان کے تو قانون نافذ ہی نہیں ہوا نا ابھی تک بلوغت کے بعد احکام نافذ ہوں گے لیکن کہتا ہے پھر میں نے ان کو دوبارہ احرام بتا کے بعد کہتا حل کروا دی آپ نے بہت اچھا کیا بڑا ثواب ہے عجر ہیں لیکن نہ بھی کرتے تھے کوئی جرمانہ نہیں وہ بچے ہیں اور نابالگ ہیں کہتے ہیں کہ میں مکہ مقادمہ میں رہتا ہوں اب میں چھٹی پہ اپنے ملک جا رہا ہوں بلکل توافے ویدا کریں توافے ویدا کر کے جائیں خدا جانے پھر مکہ نصیب بھی ہوگا نہیں ہوگا قابہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا توافے ویدا کریں اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں پھر اپنے دروازے پہ لے آنا یہ ہمارا آخری چکر نہ ہو اور آخری تواف نہ ہو کہتے ہیں کہ زمینیں کتنی ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ جتنے آسمان ہیں اتنے ہی زمینیں تو آسمان ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں واللہ اعلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا الطواب الرحیم اللہم رحم زعفنا واجبر کسرنا وشفنا وشف مرضانا ورحم موتانا وستجب دعانا وَلَا تُخَيِّب رَجَاعَنَا بِرَحْمَتِكَ وَلَا تُخَيِّب رَجَاً